اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ نمشکر میترو میں آنیل کمار سیٹ ایسٹرالوجی اور واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ آج ہم سنگھ راشی والوں کا فروری کے مہینے کا راشی فال لے کے آئے ہیں اور اب تک ہم نے کنیا راشی تلہ راشی تک تا ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے مادم سے بتا دیا آج سنگھ راشی کا آپ کو وشلیشن بتانے جا رہے ہیں کہ ان کا فروری کا مہینہ کیسے رہنے والا ہے ایک سے پندرہ فروری کے بیچ ان کا ٹائم اس طرح سے رہے گا سنگھ راشی والوں کا شینی ان کا اترہ شہرہ نقشتر میں ان کے سکس ہاؤس میں پرویش کر چکا ہے چھٹا باپ کرجہ روک بیماری اور کمپیٹیشن کی ویننگ کا بھی ہوتا ہے کیریئر باپ کا بھی مانا جاتا ہے چھٹا باپ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیتو منگل گروہ ان کا ایک سے پندرہ طریقے بیچ میں پنچم باپ میں ٹرانزٹ کریں گے سورے بودھ ان کا ساتھوے باپ میں ٹرانزٹ کریں گے شکر اچھ ہو کے ان کا آٹھوے باپ میں ٹرانزٹ کریں گے راہو جو ہے ان کا لا باپ میں آدھرہ نقشتر میں اشکا ہو کر لا باپ سے ٹرانزٹ کرے گا اور منگل گروہ کیتو جو ہے ان کے پنچم باپ میں ہونے سے ان کے جو اب بدھی میں کافی اچھا پوزیٹیو ڈیسیزن اس سمیں آ رہا ہے ویپار کے پرتی کافی ان کا لگاب بڑھ رہا ہے اور جو پچھلا ٹائم ان کا کافی خراب نکلا ہے شنی کی وجہ سے شنی کیتو کا جو سنگم تھا وہ اب شنی کے مومنٹ سے چھٹے باو میں ان کو کافی اچھا فل ملنے والا ہے اس مہینے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شنی کے بارے میں شنی ان کا چھٹے باو میں جو ہے اترا شاڑا نقشتر سورے کے نقشتر میں آپ کی راشی کو ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ سورے کا نقشتر ہے سورے کی راشی کو ہی اس کو نقشتر میں ہونے سے تو اس کو سورے کی نقشتر میں ہونے سے یہ آپ کے پرباوت کر رہا ہے آپ کی راشی کو ہی اور آپ کی مانپرتشتہ کو کافی بڑھا رہا ہے اور آپ کی یاطرہ سے بھی آپ کو لاب مل رہا ہے کیونکہ ساتھوے بھاو کا کارکرہ اپنے سے بارمہ چھٹے میں ہونے سے آپ کو کارکشتر میں آپ نئی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا یوز کرنے کے لیے آپ آگے پلان بکر رہے ہیں اور بزنس فرموشن کے لیے بھی آپ کو نئے نئے آئیڈیاں اس سمیں آ رہے ہیں کیونکہ شنی کی تیسری درشتی آپ کی آٹھوے باؤ پر چل رہی ہے آٹھوے باؤ جو ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ ہیلتھ میں بھی ایمپروومنٹ لے کے آ رہا ہے شنی اور ساتھ بھی درشتی شنی کی جو ہے وہ کارکرہشی پر آپ کے بارمہ باؤ پر چل رہی ہے یعنی کی آپ کو ویدیش کے ساتھ کنیکٹیوٹی دکھا رہا ہے آپ کی یاطرہ بھی کافی ٹریولنگ دیش کے دیش میں بھی آپ کے دوسرے شہروں میں بھی ٹریولنگ کافی دکھا رہا ہے اور ایکسپنس بھی آپ کے کافی ہو رہے ہیں تھوڑا سا صحت پہ آپ دیان دیجئے کیونکہ شنی چھٹے باؤ میں کئی باری ہماری ہیلتھ میں اگیسٹک اور السر کی پرابلم بھی لے آتا ہے اور دسویں درشتی شنی کی جو ہے آپ کی تیسرے باؤ پر پڑھ رہی ہے تیسرا باؤ آپ کا پراکرم کا ہوتا ہے بھائی مطرو کا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ کو سپورٹ مل رہی ہے اللہ سے بھی سپورٹ کافی اچھی مل رہی ہے کیونکہ تیسرے باؤ جو ہے ساتویں باؤ سے یہ شنی جو ہے آپ کے بھاگے میں آتا ہے طلع راشی وہ پتنی کا ہوتا ہے ساتویں باؤ جو ہے اس لئے ساتویں باؤ سے آپ کو انلاع سے سپورٹ مل رہی ہے تو شنی کے بعد اگر ہم بات کریں شکر کی تو شکر آپ کا اچھ کا ہو کر آپ کے آٹھویں باؤ میں ہیں آٹھویں باؤ میں شکر اچھ کا ہونے سے آپ کا شکر جو ہے وہ دسویں باؤ کا کارگرہ ہے جو آپ کے آٹھویں ماؤں میں اوچھ ہونے سے آپ کے بزنس میں نیو نیو آئیڈیا کریٹیوٹی لے کے آ رہا ہے شکر اور شکر کی درستی سیدھی آپ کی کھٹم پریوار پر جا رہی ہے اور آپ کے پریوار کے اوپر جو رسپونسیبیلٹی ہے شکر اس کو کافی کافی حد تک آپ کی پوری کر رہا ہے اور آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی کروا رہا ہے شکر آپ کا تیسرے باب کا بھی لوڈ ہے اور آپ کے بھائی مطر جو ہے فرنڈز ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہیں گھومنے کے لیے تو آپ کو اس میں بھی کافی شکر فیدہ دے رہا ہے کوئی نیا آرڈر بزنس سے آپ کو شکر اس سمیں دے سکتا ہے اور کیتو کی بات کریں کیتو آپ کا پنچم بھاؤں میں مولا نقشتر میں چل رہا ہے پنچم فیفت ہاؤس میں ہونے سے آپ کو تھوڑا سا اپنی چیزوں میں شک جو شک پیدا کرتے ہیں ان سے دور رہنا چاہئے کسی کو جادہ آپ شک کے طور پر دیکھیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ منگل گرو کا جو کمبینیشن بہت اچھا مانا جاتا ہے آپ کے فیفت ہاؤس میں ایک بہت شب یوک بن رہا ہے کیونکہ گرو آپ کے فیفت ہاؤس کا ہی لوڑ ہے اور منگل جو ہے آپ کے چوتھے بھاو کا لوڑ ہے پروپٹی سے لاب آپ کو دکھا رہا ہے کنیکٹیوٹی دکھا رہا ہے مائنڈ اور پروپٹی کا کنیکٹیوٹی ہونے سے آپ کو پروپٹی سے دن لاب دکھا رہا ہے کیونکہ بھاگے کا لوڑ بھی منگل ہے آپ کے فیفت ہاؤس میں ہونے سے آپ کو کرم بھاگے سے بھی کافی شب فل دے رہا ہے اگر ہم بات کریں راہو کی راہو آپ کا آدھرہ نقشتر میں لاب بھاو میں آلڑی چل رہا ہے تو آپ کو یہاں پر راہو کافی اچھا لاب دینے والا ہے جو آپ کے پہلے کیے ہوئے محنت ہے اس میں راہو آپ کو کافی فل دے گا اور پیترک سمپتی بھی راہو کئی بڑی پرابتی کروا دیتا ہے اگر ہم بات کریں پندرہ سے انتیس طریق فروری کے بیچ میں اس طرح سے پلینٹ کا مومنٹ رہے گا اس میں صرف آپ کا جو شکر ہے وہ ہی بدلے گا وہ شکر آپ کا میش راشی میں آنے سے آپ کے بھاگے میں آ جائے گا میش راشی سے سیدھا آپ کے تیسرے باپ کو دیکھے گا تیسرے باپ کو دیکھنے سے آپ کو مطروں سے سپورٹ ملتی ہے اور بھاگے میں آپ کے سپورٹ ملے گی یہاں پر شکر آپ کو بیپار سے آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں ہے بیپار سے پرتی آپ کی یاترہ کافی رہنے والی ہے پندرہ طریق کے بعد ہم آپ کو اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پچھلا اور اگلا بھی میچ کر کے آپ کنکلوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری گھنہ ہے کتنی سٹیک بیٹھتی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا سورہ بودھ یہاں پر آپ کے جو ہے وہ سپتم بھاو میں چل رہے ہیں سیونتھ ہاؤس جو ہوتا ہے آپ کا سورہ بودھ جو ہے وہ آپ کی پتنی اور جو لیڈیس ہیں ان کے پتی کا ہوتا ہے سنگ راشی والے یہاں پر سورہ آپ کو سیدھا اپنے درشتی سے آپ کے راشی کو دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی آسائن ہے کیونکہ سورہ آپ کا کم راشی میں آپ کی راشی کو دیکھنے سے آپ کی مان پرتشتہ کی وردی کر رہا ہے جو لوگ آپ کے ویری ہو گئے تھے دشمن ہوئے تھے وہ بھی آپ کی اپریشیشن کر رہے ہیں اس سمیں اور بودھ جو ہے سورہ کے ساتھ ہونے بودھ عدتی یوگ یعنی کی آپ کا دوسرے باؤ کا لوڑ اور گیار میں باؤ کا لوڑ ساتھویں باؤ میں ہونے سے آپ کو آپ کو دھن لاب دے رہا ہے پتنی آپ کی سپورٹ کر رہی ہے پتنی کی قسمت سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر شنی کی شنی آپ کا تھوڑا ساگے بڑھتا ہوئے دیکھتا ہے شنی آپ کا چھٹے باؤ میں آپ کیا یادرہ کافی دکھا رہا ہے بزنس کے پرتی آپ نے آئیڈیا پلین آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں اور منگل کےتو کےتو گروہ کا جو سنگم ہے تینوں گراہوں کا پنجم باؤ میں آپ کو کئی پر چیزوں میں گصہ آ سکتا ہے وانی میں کٹھورتا رہ سکتے ہیں کیونکہ منگل کی چوتھی درشتی آپ کی آٹھوے باؤ پر پڑھ رہی ہے وہاں پر شکر بیٹھا ہے پتنی کی صحت کو ہانی دے سکتا ہے چوڑ دھرگٹا کا بھی کارن بن سکتا ہے منگل تو تھوڑا سا پتنی کے معاملے میں تھوڑا سا اگر آپ سابدہ نہیں رکھیں گے تو آپ کو کافی فیدہ ملے گا منگل کی درشتی آپ کی سیدھی لاب باؤ پر پڑھ رہی ہے اور وہاں پر راہو بیٹھا ہوا ہے راہو آپ کے منگل کو دیکھ رہا ہے تو کل ملا کر یہ جو راہو اور منگل کا سنگم ہوتا ہے تھوڑا پیٹھ کے پرتی آپ سابدہ رہیں گے تو اچھا رہے گا کیونکہ راہو آپ کے پنچم باؤ کو سیدھا درشتی سے دیکھ رہا ہے اور منگل جو ہے آپ کے راہو کو آپ کے لا باؤ میں دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بڑے بائی کو کشت ہو سکتا ہے اگر ہم منگل کی بات کریں آٹھویں درشتی کی تو منگل کی آٹھویں درشتی آپ کے باہر میں باؤ پر پڑھ رہی ہے باروہ باؤ آپ کا جو ہے یاترہ کا کھرچے کا ہے مدر کا کرک راشی پڑھتی ہے چندرما کی راشی پڑھتی ہے تو مدر کی صحت پر بھی آپ کی میڈیکل ایکسپنس جہاں پر سنگھ راشی والوں کے دکھاتا ہے اور گروہ کی بات کریں گروہ آپ کے پنچم درشتی سے آپ کی میش راشی کو دیکھ رہا ہے بھاگے میں کافی فلت لے کے آ رہا ہے اور ساتھویں درشتی سیدھی آپ کے لا باؤ کو گروہ دیکھ رہا ہے آپ کی آمدنی میں آگے سے کافی ایمبرومنٹ دکھا رہا ہے نئے نئے پوزٹیو آئیڈیا آپ کو آ رہے ہیں درم کے پرتی آپ کا من بھی کافی لگ رہا ہے گروہ کی نومی درشتی آپ کی صیدھی راشی پہ پڑھ رہی ہے راشی پہ پڑھنے سے آپ کو درم کے کارے میں روچی آپ کی بڑھ رہی ہے اور آپ کے جو گولڈن گیٹ ہے وہ گروہ نے اس سمجھ کھولے ہوئے ہیں اگر آپ صحیح پوزٹیو ہو کے نیگٹیو ویچاروں کو دور کر کے اس پر کام کریں گے تو پہ پوزٹیو ریزلٹس آپ کو آنے والے ٹائم پہ مل سکتا ہے کیتو کے لیے آپ یہاں پر ریمیڈی کر سکتے ہیں کیونکہ کیتو آپ کا ففتھ آوس میں تھوڑا سا پیٹ کے پرتی چیزوں کو خراب کر رہا ہے کیونکہ راہو کیتو دونوں انٹی کلوکوائی چلتے ہیں کیتو کے لیے آپ کالے کتک اور گنیشی کی ارادنہ بھی کر سکتے ہیں اور شنی جو ہے آپ کا چھٹے واو میں ہونے سے آپ کہیں بینکنگ وغیرہ میں لون کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور ورکنگ کیپٹل کی ایمپروومنٹ کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں بزنس کی پروموشن کے لیے بھی شنی کافی اچھا کام کر سکتا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ والے جو سنگھ رشی والے جڑے ہوئے ہیں فوران کے ساتھ ان کو شنی یہاں پر کافی اچھا فل دینے والا ہے آگے چل کے آپ کی ودیش کی یاترہ دکھا رہا ہے اور آپ کے کام میں بڑھو تری بھی دکھا رہا ہے تو اپائے کے طور پر اگر آپ ہنومان جی کی اپاسنا اور بغوان وشنو کی اپاسنا کریں کیونکہ آپ کا لوٹ بغوان وشنو مانے جاتے ہیں سنگھ رشی والوں اور سورے کی اپاسنا آپ سنڈے کو کر سکتے ہیں اور تامبے کے لوٹے میں کن کن ڈال کے آپ جل میں سورے کو ارک دیکھ سکتے ہیں سویرے پانی نہانے کے بعد جاب بھی یہاں پر کر سکتے ہیں گصے کو آپ نے کنٹرول رکھے کیونکہ منگل فیپ تھاؤس میں گصے کو کئی بھی بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ڈیسیزن اور آپ کے منٹل کا بیلنس بگھڑنے سے آپ کے ڈیسیزن گلت ہو سکتے ہیں جس میں بعد میں آپ کو اس کے اوپر ہانی بھی ہو سکتی ہے تو یہ وشلیشن ہم نے آپ کے لیے یوٹیوب کے مادرم سے بنایا ہے تو آپ جرور بتائیے کیسا لگا وشلیشن اسے کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکار